ڈسم اللہ الرحمن الرحیم لاسٹ لیکچر میں ہم نے دو چیزیں سیکھی ایک تو ہم نے وہ لسٹ دیکھی ان سارے فیکٹرز کی جو شارٹ رن میں ایکسچینج ریٹ کو ایفیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم نے ایک جنرل اپروچ کو ڈسکس کیا کہ کیسے ڈیمینڈ فار ڈومیسٹک ایسٹس چینج ہونے سے ایکسچینج ریٹ پر ایفیکٹ پڑتا ہے اس لیکچر میں وہ جو لسٹ کے اندر سارے فیکٹرز تھے ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ شارٹ رن میں ایکسچینج ریٹ کو کیسے ایفیکٹ کریں گے تو بجائے اس کے کہ میں ایک ایک پہ الگ دوں یہاں پہ میں سمارائزڈ فارم میں میں نے ٹیبل دے دیا ہے اور سمارائزڈ فارم میں ٹیبل کے اندر میں آپ کے ساتھ یہ آئیڈیاز شیئر کرتا ہوں کہ کیسے کوئی بھی فیکٹر رول پلے کرتا ہے ایکسچینج ریٹ کی ڈیٹامینیشن میں دومیسٹک انٹرسٹریٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریٹ آف ریٹان آن ڈومیسٹک ایسٹس کو ڈیٹامین کرنے والا ویریئبل ہے ہم کہتے ہیں یہ انکریز ہو گیا جب دومیسٹک انٹرسٹریٹ انکریز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو دومیسٹک ایسٹس ہیں ان کی اوپر ریٹان انکریز ہو گیا جب ان پہ ریٹان انکریز ہو گیا تو دومیسٹک ایسٹس کی ڈیمینڈ بڑھ جائے گی جب domestic assets کی demand بڑھ گئی تو اس کا مطلب ہے آپ کی currency کی demand بڑھ گئی تو آپ کا exchange rate increase ہوگا یعنی کہ آپ کی local currency appreciate ہو جائے گی پھر ہم کہتے ہیں foreign interest rate اب جو global world میں investors ہوتے ہیں ان کے پاس choice ہے کہ یا وہ آپ کی economy میں invest کریں یا وہ rest of the world میں invest کریں جو rest of the world کا rate of return ہے وہ determine ہوتا ہے foreign interest rate سے تو اگر foreign interest rate increase ہو جائے تو پھر لوگ زیادہ foreign country میں invest کریں گے آپ کے country کے assets کی demand کم ہو جائے گی نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی currency کی demand کم ہو جائے گی اور آپ کی currency depreciate ہو جائے گی exchange rate گر جائے گا تیسرا factor ہے expected domestic price level اب یہ جو expected domestic price level ہے اگر یہ increase ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں کی expectations investor کی یہ expectations ہوں کہ future میں prices بڑھ جائیں گی اس economy کے اندر تو اب جب asset سے کوئی بندہ پیسے کماتا ہے rate of return کی base پہ کوئی return لیتا ہے تو اس return کی جو real value ہوتی ہے وہ goods and services کی prices سے determine ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس country میں آپ invest کر رہے ہیں اس وقت ہم example لے رہے ہیں کہ وہ ہماری domestic economy ہے تو ہماری economy میں جب کوئی بھی investor invest کرے گا جبکہ expectations یہ ہیں کہ future میں ہماری economy میں prices بڑھ جائیں گی تو future میں جب وہ return لے گا ہمارے domestic asset سے تو اس کی real value کم ہو جائے گی کیونکہ prices بڑھ چکی ہوں گی جب وہ real value کم ہو جائے گی تو ہمارے ملک میں investor کم آئے گا اور وہ کم investment کرے گا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری currency کی demand گر جائے گی اور ہماری currency depreciate ہو جائے گی اور exchange rate گر جائے گا اب اگلا point ہے expected trade barriers اب اگر ہمارے ملک میں یہ expectation ہو کہ future میں government جو ہے وہ trade barriers impose کرے گی تو جتنی trade barriers impose ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ future میں ہمارے ملک میں imports کم ہوں گی جب imports کم ہوں گی تو ہمارے foreign exchange جو ہے اس کی saving ہوگی جو ہم باہر پے کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہماری economy میں جو ہے وہ currency کی value increase ہو جائے گی یعنی کہ net result یہ ہے کہ جس ملک کے اندر trade barriers increase ہونے کی expectations ہوں تو goods and services کی تو import کم ہو جاتی ہے لیکن assets جو ہے وہ اس ملک کے ان کی demand بڑھ جاتی ہے کیوں اس لیے کہ future میں اس کی currency appreciate ہونی ہے جس کی وجہ سے domestic asset کی اوپر return بڑھ جائے گا expected import demand جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر future میں ہمارے ملک میں imports بڑھنے جا رہی ہیں تو ہمارے ملک میں investors کو invest نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ جب ہماری imports بڑھ جائیں گی تو ہماری currency جو ہے وہ depreciate کرے گی اور جتنی currency depreciate ہونے کے chances ہیں future میں اتنی ہی ہمارا assets جو ہے وہ less attractive ہو جائے گا foreigners کے لیے کیوں اس لیے کہ ہماری currency نے جب depreciate ہونا ہے تو جو real rate of return ہے وہ گر جائے گا اس کے مقابلے میں جس ملک کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ اس کی exports future میں بڑھ جائیں گی اور اس کے پاس زیادہ foreign exchange آ جائے گا اور اس کی currency strong ہو جائے گی تو آپ کو اس country کا asset purchase کر لینا چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہماری economy میں یہ expectations ہے کہ future میں export بڑھ جائیں گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے assets purchase کریں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارا exchange rate increase ہو جائے گا یعنی کہ ہماری currency appreciate ہو جائے گی اور finally expected productivity تو جب expected productivity کسی بھی ملک کی بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی tradable sector میں جو goods and services ہیں اس کی relative price گر جائے گی دنیا کے مقابلے میں تو جو rest of the world ہے وہ اس country کی goods and services کی جو tradable sector میں ہیں ان کی demand بڑھا دے گا ان کی demand بڑھانے کا مطلب ہے کہ اس کی currency کی demand بڑھے گی currency کی demand بڑھے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ currency appreciate ہوگی تو اگر کسی ملک میں productivity increase ہونے کے chances ہوں اس کے assets زیادہ attractive ہو جاتے ہیں اس کے نتیجے میں اس country کی currency appreciate کرتی ہے اور exchange rate increase ہو جاتا ہے یہ چونکہ یہاں بار بار میں ایک طرف کہتا تھا currency appreciate ہو جاتی ہے ایک طرف کہتا تھا کہ exchange rate increase ہو جاتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ depend کرتا ہے کہ آپ exchange rate کیسے measure کرتے ہیں ہم یہاں پہ exchange rate measure کر رہے ہیں foreign currency value of one unit of domestic currency یعنی کہ dollar price of one rupee تو جب یہ decrease ہوتا ہے یہ exchange rate تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ rupee depreciate ہو گیا اور یہ exchange rate increase ہو جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ rupee appreciate ہو گیا Thank you موسیقی